اسلام علیکم ایوریون تو کیسے ہو سب لوگ اور آج ہم لوگ جو ہے وہ فارمنگ سمیلیٹر ٹونٹی ایک بار پھر سے کھیلیں گے اور آج جو ہے وہ بہت سے کام جو ہے وہ کرنے والے اجابی پچھلے گیم پلے میں میں نے پوچھا تھا کہ جو میرے پاس اب وہ بیلز ہوئی پڑی ہیں اب میں آپ کو یہ والی بیلز بھی دکھا دوں یہاں پہ بھی ہیں کچھ وہاں پہ بھی ہیں ٹھیک ہے تو اتنی بیلز کا ہم لوگ جو ہے وہ کیا کریں گے تو آپ لوگوں سے میں نے پوچھا تھا کہ کیا میں انہیں ایزا شو پیس جو ہے وہ رکھوں یہ دیکھیں آپ یہاں پہ بھی بیلز پڑی ہوئی ہیں اور دوسرے ایریا میں بھی جو ہے وہ پڑی ہوئی ہیں بیلز خافی زیادہ تو میں نے پوچھا تھا کہ کیا کریں ان کو ایسے ہی رکھ لیں ہم یہاں پھر ان کو سیل کر دیں تو زیادہ تر لوگوں نے بولا تھا کہ بھئی جیسے ہی اچھی پرائیس ملے آپ کو آپ جو ہے یہ ساری کی ساری بیلز جو ہے وہ سیل کر دیں ابھی ایک گیمپلے میں ساری بیلز جو ہے وہ سیل کرنا اتنا آسان نہیں ہے پھر بھی ملک پچاس ففٹی ٹو ٹو ففٹی ٹری بیلز ہیں تو اگر ان کو میں سبی کو سیل کرتا ہوں تو میرے چکر بنیں گے جی یہ راؤنڈ آباؤٹ پچیس بار جو ہے وہ مجھے جانا پڑے گا شاپ کے اوپر تو میں پچیس بار جاؤں گا آنگا تو وہ بڑا اکھنا بورنگ اور ریپیٹیٹیو سا کام ہو جائے گا تو آپ سمجھ رہے ہوں گے ٹھیک ہے تو اس لیے میں ان کو بیچ دوں گا لیکن فیلحال پہلے آج ہم پرائیس ٹیک کر لیتے ہیں کوٹن کی کیا چل رہے ہوں اتنی اچھی نہیں چل رہی ہوئی ویسے انکریز کر رہی ہے وچیس اگر گوڑ تینگ تو دیکھیں گے اگر آج کے گیمپلے میں ابھی یہ میں نے سیٹنگ سکون سی کر رکھی ہیں وکے ویری ہائی پہ یہ ہے فاتہ نہیں کیوں یہ شیڈوز کیوں نہیں آرہے اس کے اوکے شاید اوپر یاس اگزیکٹلی کلاودز آئے ہوئے ہیں اور آئی جس ٹھوپ کہ بارش نہ شروع ہو جائے یا پہ ایک مین میں بارش جو ہے وہ بھئی بہت زیادہ تنگ کرتی ہے ایم سو فیڈ اپ ڈھی رین اور میں نہیں چاہتا کہ پرٹیکلرلی اس ٹائم پہ بارش آئے جب میں جو ہے وہ اپنی کروپ ہارویسٹ کر رہا ہوں اب دیکھو پلانٹ بندہ کر رہا ہونا تو پھر کوئی اتنی ٹینشن نہیں ہوتی بارش کی لیکن جب بندہ کروپ ہارویسٹ کر رہا ہاتا ہے پھر جو ہے وہ بہت زیادہ ایک پروبلمیٹک چیز ہو جاتی ہے اوکے جی تو یہاں پہ ویریز مائی فین ٹین 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 ٹریکٹر ہیر ایٹ ایز تو ہم یہاں پہ آہ اس ٹریکٹر میں بیٹھیں گے ٹھیک ہے اور اس ٹریکٹر میں کیوں بیٹھیں گے وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں تھوڑے دیر کے لیے ٹھیک ہے آہ تو پہلے تو یہ ہم نے جو اورس ہیں یہ آن لوڈ کر کے آنے ٹھیک ہے اس کو اپنی سائیڈ آرز میں آن لوڈ کر دیتے ہیں کیونکہ یہ اتنے سے اورس کا جو ہے وہ بیجنے کا کوئی پیدا نہیں اور آئی گیس کہ میں نے اور کہیں پہ بھی اورس جو ہے وہ پلانٹ نہیں کر رکھے ہیں آہ یہی پہ تھے فیل نمبر 3 پہ ہی تھے ایک اورس جو بھی میں نے پلانٹ کر رکھے تھے تو اوڈ کہیں تو میں نے پلانٹ کیے نہیں ہے تو آئی جس ٹھنگ کہ ان کو ہمیں یہی پہ سٹوری کر لینے تھے یہ بات میں جو ہے وہ ان کو ہم آہ بیچ دیں گے ایک ٹھیک ٹھیک تو مین وائل یہ ان لوڈ ہو رہے ہیں تو ہم لوگ جو ہے وہ یہ والا ہلپر یہاں پہ کھڑا ہوا ہے کافی دیر سے تو اس کو یہاں پہ شروع کر دیتے ہیں اور یہاں پہ ایک تو اور کام ہے کرنے والے اوگے یہ آر ویسٹر بھر چکی ہے تو اس کو ہم جو ہے وہ آسل کر دیتے ہیں یہ بھئی تقریباً لاس ٹائم جہاں پہ ہم نے گیم پلیک چھوڑا تھا وہیں پہ ہی ہے وہیں سے ہم نے شروع کی ہے تو فور سم ریزن مجھے ٹائم نہیں ملا گیم کھیلنے کا پرسنل ویسے بھی اتنا سارا کام کرنے والا پڑھا ہے تو مجھے ضرورت ہی نہیں پڑی پرسنل گیم کھیلنے کی انوائرمنٹ کرنے کی تو اور بھی آج بہت سے چیزیں ہیں جو ہم نے کرنا ہے جیسا کہ میں نے اس ویڈیو کے سٹارٹنگ میں بولا تھا کہ آج جو ہے وہ بہت زارے کام ہیں جو ہم نے کرنا ہے اس گیم پلے میں اوکے تو ایک تو یہ شکر بیٹ ہارویسٹ کرنی ہے دوسرا ہمیں سفرابی ازب نانا تیسرا ہمیں جو ہے وہ کورن بھی پلانٹ کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہ سارے کام جو ہے وہ آج کی گیم پلے میں ایٹ لیسٹ میرا پلین یہ ہے کہ یہ ہم آج کی گیم پلے میں کریں اوکے تو یہ ڈریکٹر کی یہاں پر ریڈی ہے تو اس کے اوپر ابھی ہم جو ہے وہ کیونکہ ہمارا چیلنج کمپلیٹ ہو چکا ہے تو وی آر نوٹ سٹک ویٹ آہ کورٹن تو ابھی ہم کورٹن کے پلانٹ کرنے کے پابند نہیں ہے ہمیں کہ جی نہیں ہم نے آہ کورٹن ہی پلانٹ کرنی ہے تو ابھی یہاں پہ ہم لوگ جو ہے وہ کون پلانٹ کر سکتے ہیں جو کہ میں نے بہت کم پلانٹ کی ہے تو ابھی ویسے ہیں نا آہ چیلنج بن سکتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ آہ ایک فوری جار ویسٹر لے لیں ٹھیک ہے اور فوری جار ویسٹر لے لیں اس کا آنا کوئی پریکٹیکل یوز نہیں ہے آئی ٹھین کے جائنٹ سوپ ویر والے ہیں نا یہاں پہ تھوڑا سا انہوں نے میس اپ کر دیا جو پرائیس ہے چاف کی وہ انہوں نے سیم رکھی ہے لیکن اس کے علاوہ چاف کا کوئی یوزگ نہیں رکھا تو بلکل فضول ہے اگر آپ یہاں پہ اس گیم میں پار موس انوٹر ٹونٹی میں اگر آپ جا وہ چاف بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ بلکل کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا ٹھیک ہے اتنا سستے میں پڑے گا کہ اگر آپ اس چاف کو بیج کے ہارویس ہارویسٹر کی پرائیس جو ہے وہ آہ وصول کرنے کی کوشش کرو گے تو تو آپ کو بہت زیادہ نکسان ہوگا اور آپ کو بہت زیادہ ٹھیک لگ جائے گا اس ہارویسٹر کی جو پرائیس ہے وہ اس کے جتنا پروفیٹ حاصل کرنے سے تو چاف میں بالکل ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ اگر آپ سٹارٹنگ میں ہیں تو اگر پچھلی گیمز میں ایسا ہوتا تھا کہ جو چاف تھا اگر ہم اس کو سیل کرتے تھے تو وہ کافی زیادہ پروفیٹیبل ایک چیز تھی پار موس انوٹر ٹھین میں کاف پروفیٹ تھا فارمینڈ سمیلٹر ٹھین میں ایون کافی زیادہ پروفیٹیبل ایک بزنس تھا چاف بنانا اور اس کو سیل کرنا لیکن فارمینڈ سمیلٹر ٹونٹی کیونکہ اس کی مہین فزکس اور اکانوی جو ہے وہ فارمینڈ سمیلٹر ٹی سی والی جو گیم ہے اس سے ڈرائیو کی گئی ہے اس سے لے گئی ہے تو اس میں یہ ہے کہ چاف کو آپ اور بھی بہت سے یوز کر سکتے ہیں یہ لازم نہیں ہے کہ آپ صرف چاف سے جو ہے وہ آہ مطلب کہ اس کو بھیج ہی سکتے ہیں آپ اس کو ایزا س بنا کے سائلچ سیل کرتے ہیں تب آپ اس کو سائلچ کی ویلیو زیادہ مل رہی ہوتی ہے چاف کے مقابل میں لیکن اب اس گیم میں ہم سائلچ تو بنا نہیں سکتے ہم تو لے دے کہ صرف چاف ہی بنا سکتے ہیں اور چاف جب ہم بیچنے جاتے ہیں تو اس کی پرائس وہی بھی ہو رہی ہوتی ہے جو ہمیں فارمینڈر ٹی سی والی گیم میں دیکھنے کو ملتی ہے تو ٹوٹل مطلب کہ ایٹ ڈی انڈ بات یہ ہے کہ چاف جو ہے وہ اس ویری ٹائم ویسٹنگ چیز ہے وہ بہت ہی زیاد اگر آپ اس سے زیادہ مطلب کے پیسے تو آپ یہ سٹرا کی بیلز جو ہے یہ بنا کیا کہ سیل کرو گے تو فور تھاوزن سے فورٹی فائنڈرڈ ڈالر جو ہے وہ آپ کو سٹرا بیلز کی ہی پرائس مل جائے گی تو ابھی آپ خود امیجن کر لو کہ چاف جو ہے وہ اس لیے میں جو ہے ابھی آپ کو اتنا لمبا چوڑا بانچنی سے لیے دے رہا ہوں تو میرے کوئی انٹینشن نہیں ہے اندھی نیر فیچر کہ میں جو ہے وہ چافٹر پر کام کروں ہاں البتہ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی کلاس فارم یا کوئی اس کے ریلیٹڈ کوئی سیریز مطلب کے اسی سیریز میں ہم نے سپورٹ ٹرم ناؤٹ کیا کلاس فارم میں تو پھر کوئی کلاس کی ہمارے پاس زیادہ ویٹلز تو ہے نہیں تو پھر وہ ایک مطلب کے اڈیشن ہوگا کلاس کی فیملی میں تو ہو سکتا ہے پھر جا کے جو ہے وہ ہم کوئی چاف فوریج ہارویسٹر جو ہے وہ بائک کر لیں تو فوریج ہارویسٹر جو ہم یوز کرتے ہیں کارن کو کاٹنے کے لیے وہ جو نکال رہی ہوتی ہے ٹپر میں اس کو چاف بولتے ہیں جسٹ ان کیس اگر کچھ لوگوں کو پتہ نہیں ہو کہ چاف کیا تو میں کب سے چاف چاف بول رہا ہوں تو بھئی جو فوریج ہارویسٹر کو یوز کرت چاف بولتے ہیں ٹپر میں اس کو چاف بولتے ہیں ٹھیک ہے تو باتیں جو ہے وہ ایسے چلتی رہیں گی یہاں پہ میں ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ بیلز بھی بنا رہا ہوں کافی اچھی جو ہے وہ بیلز نکلے ہیں یہاں پہ بیلز بنانے کی ریزن یہ ہے کہ میرے پاس جو بان میں بیلز کا سٹوک ہے وہ کم ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور کاؤس جو ہیں وہ بھی کافی زیادہ سٹوک کنسل کر رہی ہیں نہ تو مینشن کہ میں نے کاؤس کی جو ہے وہ کانٹیٹی انکریز کر دیا بھی میرے پاس کافی زیادہ کم ہو رہا ہے راؤنڈ آباوٹ پروبیلی تھرٹی سے اوپر ہی ہے ٹھیک ہے تو ان کی فیڈنگ کپیسٹی جو ہے وہ ڈیڈھ لاک لیٹر اوپر جہا پہنچی ہے تو ابھی جو بھی میں چیزیں ان کو ان لوڈ کرتا ہوں فور انسٹنس اگر میں نے ہی ان لوڈ کرنا ہے یا پھر گراس ان لوڈ کرنا ہے تو ان سب کی کپیسٹی جو ہے وہ ڈیڈ لاک کے اوپر جہا چکی ہے ٹھیک ہے تو اگر میں مزید کاؤس رکھتا ہوں تو ڈیفینیٹلی وہ کپیسٹی جو ہے وہ مزید انکریز کر سکتی ہے تو ابھی آپ سوچ رہے ہیں کہ ڈیڈ لاک وہ کھاتی تو ہے نہیں بھئی بیسیکلی اس گیم میں ایسا ہوتا ہے جو بھی آپ فوڈ آن لوڈ کر رہے ہوتے ہیں وہ اگر آپ فوڈ کر دیتے ہیں ان کا ٹراف تو وہ جتنی بھی ٹین ڈیز کے لیے فوڈ ہوگی وہ اس ٹراف میں اتنی ہی ایڈ ہو سکے گی تو ٹین ڈیز اگر آپ سکریٹ اپنی کاؤس کو فیڈ نہیں کریں گے تو کوئی پروبلم نہیں ہوگی وہ مریں گی نہیں بلکہ وہ سروائب کرتی رہیں گی کیونکہ ان کے فیڈنگ ٹراف میں جو ہے وہ فوڈ ہوگی پی سی والی گیم میں یہ رول ہے کہ اگر دس دن کے بعد ان کی فیڈ فتم ہوگی اور آپ نے ان کو مزیر فیڈ نہیں کیا تو آپ کی کاؤس جو ہے وہ سفکیٹ ہو جائیں گی وہ مر جائیں گی ٹھیک ہے تو اس میں آپ کو یہ ہے کہ پی سی والی جو گیم اپارنگ کلمٹ ہوگی اس میں آپ کو پھر اپنی کاؤس کا خیال رکھنا پڑتا ہے اگر آپ جو ہے وہ ان کو فیڈ نہیں کروائیں گے ان کے فیڈنگ ٹراف جو ہے وہ امٹی ہو چکا ہوگا اور آپ نے پھر مر جائیں گے بھوٹ سے تو یہ چیز کا جو ہے وہ آپ نے اپنے لازمی خیال رکھنا ہے اگر آپ کو پی سی کیم بھی کر رہا ہے لیکن اس گیم میں ایڈان ٹھنک کہ کافی زیادہ ایکسپشنز ہیں فارمی سی میرٹر میں تو آئی ڈان ٹھنک کہ اس گیم میں جو ہے وہ اس لیول کا ریالیزم ہے جس جران کا کچھ فیچرز جو ہے ان کو ٹویٹ کیا گیا فارمی سی میرٹر ٹوانٹی میں تو سارے فیچر ہوں اس میں فارمی سی میرٹر نائنٹی پی سی والے نہیں ہیں ٹویٹ پیڈی رہیر کالز ایڈان ٹھنک پی سی ویٹ سائلیج آپ سائلیج نہیں ڈال سکتے اپنی کالز کو کیونکہ اس گیم میں سائلیج کا کوئی ایسی طرح سے آپ ٹی ایم آر نہیں اپنی کاؤز کو ڈال سکتے بکوز اگین سائلیج نہیں ہے تو بھی ٹی ایم آر کہاں سے آگا اور ٹی ایم آر کا اگر لوگوں کو نہیں پتا تو بھی ٹی ایم آر سٹینڈ فور ٹوٹل مکس ٹریشن ٹی ایم آر کا معلوم ہے ٹوٹل مکس ٹریشن اور ٹوٹل مکس ٹریشن یہ کاؤز کی ایک پود ہوتی ہے جس میں آپ جو ہے وہ مکس کرتے ہیں ہی سائلیج اور سٹرا ٹھیک ہے تو کبھی کچھ لوگ جو ہے وہ سٹرائی ایڈ کر دیتے ہیں کچھ لوگ جو ہے وہ ہی گراس اور سائلیج جو ہے وہ ایڈ کر دیتے ہیں تو یہ ڈیفرنٹ ملک کے آپ کے اوپر بھی ٹی پینڈ کرتا ہے ملک کے فارمس کے اوپر بھی کچھ اسی طرح کا ٹرینڈ ہے کہ ریل لائف میں بھی کچھ لوگ اس میں ڈپینڈنگ اپون بھی ہر علاقے میں ڈیفرنٹ ٹائپ کی انیملز ہوتے ہیں اور ان کا ہیبیٹیٹ ٹروپیکل ایریاز میں ہرا ہرا گھاس زیادہ ہوتا ہے تو پور جو ہے وہ ویٹ زیادہ ہوتی ہے تو اس کو تھوڑا سا ایپ بیلنس کرنے کے لئے اس میں سٹرا ڈال لیتے ہیں اور اگر کوئی علاقہ خشکسا ہو تو اس میں ڈیفنیٹلی بھی رات سٹرا نہیں ایڈ کریں گے کیونکہ پورڈ آرڈی جو ہے وہ ڈرائی اپ ہو گی تو اسی طرح سے اس گیم میں بھی دو تین ویریشن ہے ٹوٹل میکس ریشن کی آپ چاہے سٹرا اس میں ایڈ کریں چاہے ایڈ کریں تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کی جو ایک ریشن ہے وہ ایک بیلنس ہونے چاہیے اور بیلنس کیسے ہوتی ہے وہ آپ ڈیفرنٹ ٹیفن کے فارمولاز جو ہے وہ آن لائن دیکھ سکتے ہیں ہم فارمی سمیلٹر ٹوٹی ڈیفنٹ ٹوٹی کیسے ہونے چاہے ہیں فارمی سمیلٹر ٹوٹی نہیں کیلے اس لئے میں اخترین اپنا چاہے گا تو کر سکتا مرحبا تو اس میں اس نے مانشن کہ کیونکہ میں نے بات کر دی تھی کہ پیسی والی گیم میں وہ ٹی ایم آر ہوتی ہے ٹی ایم آر کے طرح اپدیوٹ کروا سکتے ہیں ٹی ایم آر کے طرح اپدیوٹ کروا سکتے ہیں اس میں تی ایمار کا کچھ کنسیپٹ ہی نہیں ہے نہ اس میں سائلیج کا کچھ کنسیپٹ ہے سائلیج کے کنسیپٹ نہ ہونے کی بائیسے اس میں تی ایمار کا کنسیپٹ نہیں ہے most likely reason یہی ہے اور اگر اس میں سائلیج کا کنسیپٹ ہوتا تو پھر دیفنیلٹی اس میں تی ایمار بھی ہونا تھا تو بھی باتیں ہماری یہاں پہ ساتھی زاد ہو رہی ہیں اور ساتھی زاد جو ہم نے یہاں پہ recently بیلز نہیں ہیں وہ بھی ہم جو ہے وہ کلیکٹ کر رہے ہیں تو بیلز جو ہے وہ ایسے کلیکٹ کرتے رہیں گے یہاں پہ ہارویسٹر جو ہے وہ کافی دیر سے کھڑی ہوئی ہے ہماری فارغ فری تو نیکسٹ اوکے تو یہاں پہ میرے خیال سے میں نے نے جو ہے وہ سوہی بینز پلانٹ کر رکی ہے کوئی بات نہیں اس لیے جو ہے وہ میں وہ ٹی پر ادھر ہی لے آیا تھا ٹھیک ہے تاکہ اس کو جو ہے وہ پھر اس ہارویسٹر کو جو ہے ہم بعد میں ایمٹی کر سکیں اور باتوں باتوں میں مجھے یاد آیا کافی دیر سے جو ہے وہ میں نہیں جو ہے وہ اس جو پر ہیلپر ہائر نہیں کیا آئیم سو فرگیٹ فل بہت بھلکڑ ہو گئے ہمیں اوکی ہیر جو تو ابھی ہم چیک کرتے ہیں ویر ایز آور شکر بیٹ ہارویسٹر تو یہ رہی اس کو ہم واپس یہاں پہ ہیلپر ہائر کر دیں گے تو یہ خاتے پیتے میں پیسے جو ہے وہ اس کا پتہ ہی نہیں جلا کہ ہم نے جو ہے وہ کہاں پہ اس کو فکول کر دیا کچھ لوگوں کو بہت زیارہ ابجیکٹ ہوتا ہے کہ میں یہ فیلڈز کے درمیان میں درائیو کرتا ہوں بھئی تھوڑا سا ٹائم بجھتا ہے بندہ جو ہے وہ گیم پلے میں زیارہ چیزیں شکر بہتا ہے میری انٹینشن جو ہے وہ صرف یہ ہی ہوتی ہیں باقی مجھے پتہ ہے ریل ہسٹرک ڈرائیونگ کیا ہوتی ہے اور کیسے اس کو ڈرائیو کرنا ہے یہ بات نہیں ہے کہ میں جو ہے وہ جان بودھ کے یا مجھے کھیل نہیں نہیں آتی ریل ہسٹرک ڈرائیو مجھے کرنی نہیں آتی انٹینشن میری یہ ہوتی ہے کہ کیونکہ ہمارا ایک جو اس چینل کے گیم پلے کا ٹائم فریم ہے وہ تھوڑا سا کم ہوتا ہے شورٹ ہوتا ہے ٹونٹی تو ٹونٹی فائیو منٹس ہوتا ہے تو اس میں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں میکسیمم کام کروں تو میں جو ہے وہ تھوڑا سا مطلب کے ٹائم سیو کرتا ہوں تو ہم جو ہے وہ اپنا گیم پلے ڈیف پیٹرن جو ہے وہ ڈیفنیلی چینج کر سکتے ہیں بکوز آپ لوگوں نے ہی گیم پلے دیکھنا ہوتا ہے میں تو گیم کھیلنی ہوں جیسے میں کھیلتا ہوں یوزیلی تو اگر آپ کو میرا کوئی ڈرائیویں گ سٹائل نہیں پسند ہو آپ اس کے اوپر اپنا پیڈ بیک میرے ساتھ ضرور شیئر کر سکتے ہیں تو اگر آپ یہاں تک ابھی تک میری بک بک سون رہے ہیں تو ڈیفنیلی ابھی کے ابھی میرے کو کمیٹ سیکشن میں بتاؤ کہ کیا آپ ریالیزم پریفر کرتے ہو یا پھر کم ٹائم میں زیادہ کام ہوتے دیکھنا پسند کرتے ہو تو کیا کرنا چاہیے مجھے ریالیسٹک طریقے سے ڈرائیو کرنا چاہیے یا پھر مجھے ریالیسٹک طریقے سے ڈرائیو کرنے کو چھوڑ کے کم ٹائم میں جو ہے وہ زیادہ زیادہ کام نکتانے چاہیے تاکہ جو ہے وہ یہ سیریز آگے چل سکے سو چوئیسز یواز جو بھی ہے آپ کا مان آپ کا فیڈبیک وہ میرے ساتھ آپ شیئر کر سکتے ہیں ان ڈی کمیٹ سیکشن ایم ایم ایگرلی ویٹنگ پور یار کمیٹس اور بھئی ایسا ہوتا ہے کہ میں اکثر اپنی ویڈیوز میں جو ہے وہ یہ چیز بتاتا رہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے جو کمیٹس ہوتے ہیں وہ ہم سارے کے سارے پڑھتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کمیٹ کریں اور وہ ہم نہیں پڑھیں ایسا بلکل کبھی نہیں ہوا آج تک کوئی ایسا دن نہیں ہوا کہ کسی نے کوئی کمیٹ کیا ہے ہم نے وہ پڑھا نہیں ہوتا ہاں البتہ جواب دینے کا اپشنز جو ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ جواب کبھی کبھی نہیں دے ہو پاتا یہاں زیادہ تر جواب میں اس لیے ہم نہیں دیتے کہ نمبر وان ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے جو سوال کیا ہے وہ آرڈی لوگوں نے اتنی زیادہ دفعہ کیا ہے اور ہم نے آرڈی اس کا اتنی دفعہ جو ہے وہ ریپلائی کر دی ہے کہ اب جو ہے وہ ایک پوائنٹ آتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ اس قسم کا کمنٹ دیکھ کے جو ہے وہ ایسی فرسٹریٹ ہو جاتا ہے تھوڑا سا کہ یار ہر ویڈیو کے نیچے یہی سوال لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے بھئی وی آر آلسو ہیومن ہم بھی انسانی ہیں تو ہم کوئی ریپورٹ نہیں ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ کوئی بوریت نہ ہو یا کوئی افتارت نہ ہو تو ہو جاتی ہے یہ ایک انسان کا نیچرل پروسس ہوتا ہے تو اگر آپ ریپیٹیٹیو قسم کا سوال پوچھو گے تو موسٹ لائکلی ہو سکتا ہے کہ اس کا جواب ہوں یہاں ہم نے کافی دفعہ دے دیا ہو تو ہو سکتا ہے کہ ہم اس کا جواب نہ دے پائیں اور دوسرا اگر آپ کوئی فیڈ بیک کے ریلیٹیو دوسری ریزن یہ ہے کہ ہم ایسا ہوتا ہے کہ اکثر اوقات ہم اپنے پرسنل اکاونٹ جو ہیں وہ یوٹیوب پہ جو افیشل اکاونٹ ہوتا ہے ان کو ہم کمی یوز کرتے ہیں ان کے اوپر ہم زیادہ ویڈیوز بغیرہ نہیں دیکھتے تو اور ویسے بھی جو ہمارے افیشل اکاونٹ ہوتے ہیں وہ زیادہ تر تیسی کے اوپر سمجھن ہوتے ہیں جو موبائل ڈیوائسیز ہیں جو ہم زیادہ یوز کر رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر جو ہے ہمارے پرسنل اکاونٹ ہیں تو وہاں پہ ہم کمنٹ آپ کے پڑ تو سکتے ہیں لیکن اگر ہم اپنے پرسنل اکاونٹ سے ریپلائی کریں گے وہ آپ کو لگے گا کہ شاید یہ پتہ نہیں کون بندہ ہے ہمیں بھئی یہ ریپلائی کر رہا ہے گیمنٹ سائیڈ والا بھئیا بن کے تو یہ بھی ایک ریزن ہے کہ ہم آپ کے کمنٹ کا جو ہے وہ ریپلائی نہیں کرتے ہیں باقی جو آپ بالت کرتے ہو یا بولتے ہو وہ ہم پوری کی پوری پڑھ رہے ہوتے ہیں سارے کمنٹس سبھی لوگوں کے کمنٹس جو ہے وہ پڑھے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ کسی کا کمنٹ پڑھ لیا اور کسی کا نہیں پڑھا تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے تو یہ بس ریزن ہے ایک تو تو ایسا مطلب کی نہیں ہوا کبھی بھی کہ ہم نے کسی کا کمنٹس جو ہے وہ اکنور کر دیا زیادہ تر لوگ جو ہے وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہے میرے فون میں یہ گیم چل گئی یا نہیں تو بھئی یہ آپ ہم سے بہتر گوگل سے پوچھ سکتے ہیں اپنے فون کا پروسیسر چیک کریں سب سے مین چیز جو ہے وہ پروسیسر ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے فون کا او ایس سسٹم ہوتا ہے اگر آپ کا فون انڈرویڈ 7 سے اوپر ہے تو ہی آپ جو ہے وہ اپنا پروسیسر چیک کریں اگر آپ کا فون کا او ایس جو ہے وہ انڈرویڈ سے انڈرویڈ 7 سے نیچے ہے تو پھر آپ بھلے ہی آپ کے فون میں سناپ ڈرگن 888 ہو تو آپ کے وہ گیم نہیں چلنے والا ہے تو اس طرح کی ٹیکنیکل چیزیں جو ہے وہ آپ گوگل سے بھی سرچ کر سکتے ہیں تو ہمیں بھی ہر فون کے موڈل کا نہیں پتا ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ اس میں کون سا پروسیسر ہے یا کون سا نہیں تو اگر کوئی پرٹیکلرلی کوئی زیادہ تین چار دفعہ کوئی بندہ آکے پوچھتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں مینویلی اس کو گوگل پر سرچ کرتے ہیں کہ اس کے فون کا پروسیسر کے ہے پھر وہ چیک کرتے ہیں کہ جو جائنٹس والوں نے ریکومنڈیڈ سیٹنگز بتائی ہیں وہ کی ہیں تو وہ ساری چیزیں جو ہے وہ میچ کر کے پھر ہم اس کو بتا دیتے ہیں کہ بھئی یہ تمہارے چلے گی یا نہیں یا موسٹ آف دری ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو فیلو ویورز ہوتا ہے جو دوسرے دیکھنے والے ہوتا ہیں وہ لوگوں کو ہیلپ کر دیتے ہیں یا گائیڈ کر دیتے ہیں جو جن کے پاس وہ فون ہوتا ہے یا جن کو پتا ہوتا ہے کہ اس فون میں گیم چلے گی یا نہیں تو اس لیے میں آپ کو پتا لگ گیا ہوگا کہ کونسے ٹیمنٹس کیا ہوں یہاں بلد کی ان آرر اور ٹوٹل آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ ٹیمنٹس کا جو ہے وہ ریپلائی زیادہ ترکیوں نہیں جاتا تو یہ بھی یہاں پہ ایک ہیبل ہم نے رکھی دی تو جو کہ یہاں پہ ابھی تھوڑی سی پرابلم جو ہے وہ کریئٹ کر رہی ہے تو میں کوشش کروں گا اس کو تھوڑا سا ملب ایسے آگے کو لے چلوں ٹھیک ہے اور یہ والی بیلز جو ہے یہ تو یہاں پہ ان لوڈ ہو جائیں گی نا تو یہ والی جو ہی بیلز ہے یہ ہی بیل ہے یہ یہاں پہ تو اسے پرابلم کر رہی ہے اوکے تو یہ دو ہارویسٹر جو ہے وہ یہاں پہ جب تھی ڈال کے کھڑی ہیں ان کو تھوڑا سا لگ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ہارویسٹر اب کیونکہ اس فیلڈ میں ہم دھبارا سے جو ہے وہ آہ کارٹنی پلانٹ کریں گے تو میں ان ہارویسٹر کو اس فیلڈ سے جو ہے وہ موو نہیں کروں گا ان کو اسی فیلڈ کے ساتھ ہی جو ہے وہ کھڑا کرے رکھوں گا کیونکہ ہم نے یہاں پہ اگین کارٹن ہی پلانٹ کرنی ہے تو یہ فیلڈ جو ہے اس کے اوپر ابھی کیونکہ ہم کارٹن کے اوپر اتنا انویسٹ کر چکے ہیں تو اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم جو ہے وہ کارٹن پلانٹ کرنا چھوڑ دیں تو یہ تو فیلڈ جو ہے یہ کارٹن کے لیے ہی ریزرلڈ ہے باقی کے کام جو ہے وہ ان دوسرے فیلڈ سے جو ہے وہ کرتے رہیں گے تو مینوائل یہ والا ہلپر جو ہے یہ بھی ہمارا فری ہو چکا ہے اس فیلڈ سے اور یہ جو فیلڈ پیچھے فارغ ہو چکا ہے اس کے اوپر اب میں کچھ سوچ رہا ہوں کہ کیا پلانٹ کروں لیکن ابھی کچھ ذہن میں نہیں آ رہا اب میں تھوڑا سا دیکھوں گا میپ کو ٹوٹل پھر جو ہے وہ میں کچھ چیز ڈیسائیڈ کروں گا کہ اس کے اوپر کیا پلانٹ کرنا چاہیے اس کے اوپر میں نے زیادہ ہلپر جو ہے وہ اس لئے ہائر کر رکھا ہے کیونکہ یہ نا تھوڑا سا سلو پیسٹ کیا پلانٹ کر رہا ہے تو آپ اگر پرسنلی ڈرائیو کروں گا تو زیادہ ٹائم کنزیوم کریں گا بیسکہ مجھے کوئی اتنی خاص جلدی تو ہے نہیں اوکے تو یہ والا ہلپر جو ہے وہ سیمیلرلی یہاں پر کون پلانٹ کر رہا ہے جو ویڈیو ہے وہ اپنے ٹائم فریم تک پہنچ چکی ہے تو ایجسٹ ڈھوپ کہ آپ کو ایسیوال آج کا گیم پلے کافی زیادہ جو ہے وہ پسند آیا ہوگا اور اگر آپ کا گین کوئی بھی کسی بھی کسیم کا سیجیشن ہو یا فیڈبیک ہو تو میرے ساتھ کمنٹ سیکشن میں شیئر کر سکتے ہیں ویڈیو کو اگر آپ بھی تھا کہ آپ نے لائک نہیں کیا تو لائک کر سکتے ہیں میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے بائے بائے